ٹابلٹ سیون ٹابلٹ سیون بیسکلی جو ہے پوری پوری بریفز دے رہا ہے گوڈز کے بارے میں اس میں کافی گوڈز کے بارے میں ذکر ہے اور وہ آسائن کر رہا ہے ان کا فنکشنز بیبیلون میں کیا کیا فنکشنز ہوں گے تو ایسی بات ہے اب ایک ریالم چینج ہو رہا ہے وہ آسمانوں سے نیچے زمین پایا ہے بیبیلون کا ذات کرنے کے لیے اور باقاعدہ کے طور پر جو انو ناکی آئے نیچے اور انسان بھی بنے تو ایک پورا پروسس جو ہے پورا ایک ایک ایکو سسٹم جو ہے اس کے اندر ٹابلٹ سیون میں بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے کریٹ کی جا رہی ہے زمین پورا ایک سسٹم ریلیجن وغیرہ اور گوڈز کس طریقے سے جو ہے بنائے گئے ہیں اور ان کی کیا ریسپانسپیٹیز ہیں تو ٹابلٹ سیون شروع کرتے ہیں یہ کار گرہ جاری ہے سارو heart the bestower of arable land the creator of grain and legumes who causes the green herb to spring up یہ اس کے گارے ہے اور اسے رسپانسپیٹیز ہے اور گرینری خوابے سے رسپانسپیٹی nó وغیرہ کی پہ کے وہ پہ فصل پکانے کا رسپانسپیٹی ہے پھر ایک اور اگرہ جاری ہے سارا لنھے جو کانسلنگ کے اندر ملت کرتا ہے اور یہ گوڈ ہے جو کانسلنگ کے اندر ملت کرتا ہے اور توٹو کی رسپانسلنگی ہے کہ جو سینکچوری جو جہاں پہ وہ رہنا چاہ رہے تھے جو ان کی جو رہنے کی جگہ ہیں اور انسانوں کی اور انوناکی کی بیبلان کے اندر ان کو صاف ستھا رکھتا ہے اور منتر وغیرہ بھی اجاد کرتا ہے تاکہ جو دوسرے خدایں ان کی بڑھائی کی جائے یہ مزید جو ہے توٹو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ he established the bright heavens for the gods so the different different gods ان کی different different functions ہیں and further وہ کہہ رہے ہیں کہ may he not be forgotten وہ بھولے نہ جائے انسانوں کی طرف بنینوں انسان کے بیچ میں but let them hold his deeds in remembrance اور وہ ایسے کام کرتا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹو جو ہے اس کی بڑھائی جو ہے بیان اس میں ٹوٹو کی بڑھائی کا جو ہے احتمام ہوتا رہے ہیں انسانوں کی کام ہوتا رہے ہیں بلہ وہ اس کو ذکر کرتا رہے ہیں ٹوٹو دے تھرڈلی کال زیکو the maintainer of purification the god of the god breath the lord who hears the answers of ایک اور god ہے جو کہ دعاوں کو آنسر کرتا ہے یہ زیکو کے نام سے مشہور ایس کا تھرڈ نام ہے تو جب انسان جب دعا کریں گے تو it will be ٹو ٹو جو کہ ان کو آنسر کرے گا انس کے پریئرس کو the creator of riches in plenty the establisher of abundance who has turned all our wants into plenty who's god who's good breath of life we smelled in sore distress let them decree exult and make glorious distress تو یہ مزید اس کے بارے میں بتایا رہا ہے کہ ٹو ٹو کی جو ہے وہ ایسا ہے جس نے ہماری وانس کو ہماری چاہتوں کو مزید بڑھا دیا یا ان کو اچھی طریقے سے ہماری چاہت کو سیٹسفائی کیا ہے اور whose good breath of life we smelled in sore distress اور ٹو ٹو کی ہی جب ہم distress ہوتے ہیں تو it is ٹو ٹو جس کی خوشبو سے ہم اپنے غم کو اور اپنے کیا کہتا ہے غم اور سیڈنس کو جو ہے کم کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور پھر آگے ہے let him declare اکزار دور اس کی بڑھائی کرو ٹو ٹو میں the people in fourth place magnify us اکو کو اچھا وی ایک اور نام ہے اس کا the lord of the holy incantation who restores to life of the dead who had compassion on the vanquished gods who removed the yoke imposed upon gods his enemies who created mankind to set them free the merciful in whose power it is to give life اور یہ ایک اور god ہے to do made a people in the fourth place magnify us گا کو اچھا ایک اور god کی بات ہو رہی ہے جس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے جو compassion ہے compassionate god ہے اور اور وہ ایسا ہے جس نے جو ہے دوسرے خداوں کے دلوں میں جو کسی اور خدا کے بارے میں کوئی بات آ رہے تو وہ ختم کرتا ہے تو مزید چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے گوڈ سے انہوں نے جو ہے اس ریلیجن نے اسائن کیے اچھا the merciful may his word endure and not be forgotten the mouths of mankind whom his hands have created to do is in the fifth place to who may their mouths at all times employ his whole incantation ایک اور بھی ایڈام ہے اس کا پانچپا نام ہے شازو who knows the hearts of the gods who cease through اچھا all knowing and ever knowing and everlasting شازو جو یہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ قلیم ہے وہ رحیم ہے اور وہ علیم ہے ملہب علیم ہے ملہب اس کو سب جاننے والا ہیں تو یہ ایک اور گوڈ ہے کوئی ان کی لیجن میں شازو جو کہ لوگوں کے دلوں کے حال پچان لیتا خداوں کے دلوں کے حال پچان لیتا اور جو بھی دل میں کوئی سوچتا وہ نہیں پچ سکتا جو کہ فالسوٹ اور ترت کے بیچ میں جو فیصلہ کرتا ہے شازو میں دلوں کے زی سی ہوس 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 سائلنس اس دل انس آج ہوس دلوں کے بینمبنگ فیر آوٹ 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 ایک گوڈ ہے اس کے بہت سارے کریکٹرسٹکس اٹریبیوٹس جیسے کہتے ہیں جیسے ہمیں کہتے ہیں اللہ رہیم ہے کریم ہے حلیم ہے اللہ جتنے بھی نام ہیں وہ اس کے اٹریبیوٹس ہیں تو یہاں پہ تین چاچا پانچ نام دے رہے ہیں ثرڈ شوریم ہے پہ سیکنڈ لی زی سی شازو آگے بڑھ رہے ہیں ابھی شازو کے اور فورت میں اچھا اور شازو کے اور بھی ففت اٹریبیوشن ہے اچھا جو انیمیز کو ختم کرتا ہے اور گوڈ اور ایویل میں تقسیم کرتا ہے فرق کرتا ہے ایک سکھت ہے اس کی پلیس ورشپ شازو everywhere ہے زہگورم زہگورم who destroyed all them انیمیز as if in a battle اک جو battle ان اپنی انیمی شکریہ کرتا ہے ایک اور گوڈ ہے and be lulu the lord who provides them with plenty جو بہت خدا جو بہت دیتا ہے the mighty one who call them by their names let them secondly glorify and blue as the lord who waters the field بارش پر سات ہے اس کے دوسری وہ ہے attribute پھر lord of heaven and earth the canal پانی آنا بجو پلانٹیشن وغیرہ کے لیے ایری ایری ایشن کے لیے let them thirdly پریس ان ولل as گوگل آرے گوگل واؤ the administrator of the plantations of the gods کرتا ہے ویلت اور کس کو کتنا رچ کرنا ہے کس کو کیا کہاں کس کی ملہا رس کو کم کرنا بڑھانا ہے یہ سب اس کے ذمہ داری ہے اور ہے ایک ان بی لولو اس ہی گال ہوسٹوز اپلینٹی فور مینز کنزمشن جو انسانوں کے کھانوں کے لیے جو جو پنینوں انسان جو انہوں نے بنائی ابھی ان کے کھانے پینے کے رہنے سہنے کے لیے بھی کافی کچھ انشور کرتا ہے کہ سب کچھ ہو اچھا بھی یہ سارے گوڑڈز کے نام ہیں ہم یہاں پہ یہ پڑھنا کوئی آگے بتا نہیں رہا آگے پڑھتا ہے یہاں پہ بھی یہ گوڑڈز 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 تو ایچلی دیز آر گارڈز جو کافی کچھ ہیں پچاس ساٹھ ستر پچاس گارڈز نے شاید جو ایسا ہیں کہ وہ ایک ایک گارڈز مارڈو کے نام سے جو گارڈز انہوں نے بنائی مارڈو نے خود پچاس اوپر جو انہیں پڑھا ہے ٹیبلٹ سکس کے اندر کے ففٹی نیمز ایسا ہیں کہ میں خواہد وہ ففٹی گارڈز ہیں آپ ڈسکرائب کیے گئے ہیں اور ان کی ان کی اٹریبیوٹس وہ کیا کرتے ہیں ان کی کانٹریبیوشن سوڈا سوسائیٹی بہلا بیبیلونین پیپل کے لئے تو یہ سب جو ہیں یہاں پر آپ کو انفرمیشنز کی فضل ملتی ہے آچھا آخری میں جو کوئی گارڈ آرہا ہے آگے یہاں سے پڑھتے ہیں آچھا یہاں پڑھتے ہیں نیبیورو آخری کے دیکھتے ہیں جو کچھ لاس گارڈز ہیں آگے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ باقی ساری جتنے بھی ہیں وہ سب گارڈز کے بارے میں ان کی اٹریبیوٹس ہیں لیٹس کو اشارو ایک اور گارڈ ہے who as his name indicates took care of gods determining the destinies ٹھیک ہے ایک اشارو گارڈ ہے وہ دوسرے گارڈ کی destinies ان کی responsibilities وغیرہ جو ہے ان کے ٹیک کے کہتا ہے with the nocturnal rest of all the gods he is interested ٹھیک ہے نیبیورو shall be in control of the passage in heaven and on earth آچھا ہم نے نیبیورو کا پڑھا تھا کہ جو ہے جو پیٹر اب جو پیٹر نیبیورو جو ہے shall be in control of the passage in heaven and earth تو نیبیورو جو پیٹر کو یہ لوگ use کر کے جو ہے travel کریں گے heaven and earth کے بیچ میں تو اس کا ہم نے یہ ہوا کہ جو پیٹر جو ہے portal ہے ہم نے جو پیٹر پہ ایک big red spot دیکھا ہے تو یہ assume کر سکتے ہیں کہ جو پیٹر میں اس وقت کے زمانے کے جو سمیریان گوٹس تھے یا انوناکی تھے وہ جو پیٹر کو use کرتے ہوئے جو ہے travel کر رہے تھے as a portal use کر رہے تھے یہ بڑا important point 124 for everyone above and below who cannot find the passage inquires of him اور جس کو نہیں پتا یہ portal وغیرہ وہ معلوم کرتے ہیں نیبیورو is his star which they cause to shine in the sky he has taken position at the solstitial point may they look upon him تو ایک کوئی ہے یہ point solstitial point ہے کوئی galaxy کے اندر جو وہاں پہ یہ رہتا ہے اور پہ particular god کے بارے بات ہو رہی ہے i think نیبیورو itself god بھی اور چوپیٹر پہ رہتا ہے saying he who crosses the middle of the sea without resting his name shall be نیبیورو who occupies the middle thereof may he maintain the course of the stars of heaven may he shepherd all the gods like sheep اچھا تو یہ کوئی particular بہت ہی بڑا کوئی god ہے نیبیورو یا نیبیورو میں نے بس ہی ہم نے اوپر پڑھا تھا اس کے اندر کے it's a second name for Jupiter اور وہ یا تو اس کی اس پڑیگلر گوڈ کی جو رہائش ہوئے یہ جو پیٹر پہ اور وہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ سب کو دیکھتا ہے کنٹرول کرتا ہے the course ملت the passage between the heavens and may he shepherd all gods اور وہ اچھا ایک گوڈ کو اسٹیشن کیا ہے جو پیٹر پہ جو کہ زمین پہ یہ جتنے ہی پچاس گوڈ ہیں ان کو کنٹرول کر رہے اچھا یہ ایک سپریم آثورٹی ہے جہاں تک یہ سبر میں آ رہی ہے کہ ایک اور گوڈ ہے جو جو پیٹر میں رہتا ہے اور وہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ کنٹرول کرتا ہے پیسیج وے کو بھی جو پیٹر پہ رہتے ہوئے جو پیٹر ایک طرح سے سمجھو کہ ایک ایک کیا کہتے ہیں ایک اینٹینہ ہے جو سارے اور وہاں پہ رہتے ہوئے بھی وہ ایک درہ سے کنٹرولنگ یونٹ ہے سمجھ میں آ رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور اسی طریقے سے جو پیٹر کو جنہوں نے کنٹرول یونٹ بنایا ہے اور وہاں پہ رہتے ہوئے سارے گوڈز کو اسی کنٹرول دارے جیسے بھیڑ بکرینے ہوتے ہوئے سے میں ہی سب جو تیامن میں ہی دسٹرس ہر لائف اور میں اچ بی شورٹ وہ یہاں پہ پھر تیامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ گوڈز جو رہتا ہے وہاں پہ چپیٹر پہ وہ جو ہے تیامت جو انہوں نے اس کو ختم کر دیا تھا وہ پھر آسمان بنا دیا ہاف تیامت کی باڈی سے وہ پھر ان کو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس کی ختم کرے اس کو مزید آفٹر لائف کے اندر بھی پریشان کرے ختم کرے سب کچھ Until future generations of men when the present days have grown old may she retreat without hindrance may she will do forever ملہب وہ تیامت کے بارے میں جو ہے جو مدر آف لائف تھی اس کے بارے میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ سڑتے رہے آخر وقت تکے اس کی بار لانت برستے رہے وہ پریشان تھے مرنے کے بارے کے لیو سوچای اس کے بارے میں اور مرنے کے ل 320 کوئی کے لئے ان کے لئے کے لئے سسنسے کیوئی ہوئی ختم کر سر کے ساتھ لوگ which the اگی کی انمانیو Proclaimed He is heard and his spirit Rejoice saying he whose names His fathers have magnified Father انلیل نے سہی بڑا خوش ہوا اور انلیل یہاں پر ہے جو کہ God of Nippur God of Sumerian Gods King of Sumerian Gods سارے Lords کے نام دیئے جو council تھی جو انشار کی اسیمبلی میں جو تھی جیسے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نے پڑایا اوپر تو وہاں پہ سارے گوڈز کے نام پڑے گئے ان سب کو نام دیئے گئے ان کو اسائن کر دیئے گئے ان کی powers distribute کر دیئے گئے جو انوناکی ساتھ ساتھ بولتے جا رہے تھے یہاں ہرڈ ان کی نے بھی سنا اور اس کی اور وہ خوش ہوا سینگ اس نے کہا جو اس کے باپ نے یہ سارے نام پڑے ہیں ہی ایز یون ایز آئی ہیز نیم شیل دی فور بی ایا اچھا تھا توٹالیٹی آف آل مائی رائٹ شیل ہی کنٹرول آل مائی آرڈیننس شیل ہی ڈائریکٹ تو وہ مزید جو ہے اپنے اکار اپنے بارے میں بتارے گی میرے جتنے بھی اٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے ہوں گے اب ہم سے اکار گوڈ ہے saying he whose names his father have magnified he is even as I his name shall therefore be اچھا تو ابھی کور کوئی گوڑ ہے یا تو یا ہی ہے اپنے آپ کو سائن کر رہے ہیں سارے کے سارے controlling functions یا attributes اور اسی طریقے سے جو ہے اس نے اپنی totality of یہاں پہ اس نے پروکلیم کیے کہ میں بھی بالکل ایک سپیڈر گوڑ کی طرح ہوں with the name of 50 the great gods جو نے اوپر پڑے called him whose names are 50 and made his way pre-eminent اس طریقے سے جو ہے پچاس نام پڑے گئے اور ان کے جو attributes define وہ council of assembly کے اندر انشار کیے اب اپنی لوگ ختم ہوئے یہاں پہ tablet 7 let them be held in remembrance and let the first one teach them let the wise the knowing consider together let the father repeat them and teach them to his sons let the ears of shepherd and herdsmen be open to them اب یہ آگے جو ہے مزید بتا رہا ہے کہ جو ہے جو ہم نے جو سب کے gods کے نام پڑے ہیں وہ سب کے سب بتایا جائیں آگے کی نسلوں کو جو wise ہیں وہ بتایا آگے دوسرے لوگ کو جو فادر نے بتایا بچوں کو بتایا جو جنہوں نے یہ باتیں سنی ہیں اس کانسل کے اندر وہ آگے مزید بتایا let man rejoice in Marduk the enlil of the gods this that his land be fruitful it will be well with him reliable is his word unalterable his command the utterance of his mouth اچھے یہ Marduk کے بارے میں یہ سب سے سپریم گارڈ ہے بیبیلون کا اور یہاں پہ Marduk کے بارے میں جو ہے وہی باتیں repeat ہو جارہی ہیں جہاں ہم نے chapter 4, 5, 6 کرنا پڑا ہے جب تیامت کو اس نے مار دیا تھا تو یہاں پہ ہوتا ہے chapter tablet 7 ختم اور یہ ہے پوری بیبیلونین جینیسس جس کے اندر جو ہے پورا اسمان کا creation of universe creation of mankind creation of religion اور پھر creation of gods اور بیبیلون کی کس طریقے سے بنیاد رکھی گئی وہاں پہ انوناکی کیسے آئے اور بیبیلون کو جو ہے انوناکی کا ایک station بنائے گیا اور پھر جوپیٹر کو بھی جو ہے ایک طرح سے کنٹولنگ یونٹ بنایا گیا جہاں پہ سارے کے سارے گوڈز کے جو ایک جو ایلڈر گوڈ سب سے بڑا گوڈ جو کہ سارے گوڈز زمین پہ موجود بیبیلون کے اندر ان کو کنٹرول کرے گا اور ان کے پیسج کو بھی کنٹرول کرے گا کیونکہ جوپیٹر فنکشن کر رہا ہے نیبورو فنکشن کہہ رہا ہے پیسج بیتوین ہیون انڈ ارث تو یہ سارے کے سارے ہم کو کریشن پڑا چلتی ہے اس اپک سے اس کالڈ اپک آف اینوما الیش مزہ آیا مجھے بھی سیکھنے کو ملا نیا سیکھنے کو پڑھنے کو ملا تو سارے ساتھ میں ریکارڈ بھی کر رہا تھا اور آپ لوگ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں یہ لاسٹ ٹیبلٹ سیون تو خوفوری اب دوسرے کسی ٹاپک ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ ٹیل دین ہوگے اللہ حافظ اور یہ اس کی وجہ سے بھی کافی حب تک چیزیں سمجھ میں کافی کلیر ہوئیں یہ جینیولوجی واقعی میں امپورٹن تھی سمجھنے کے لیے یہ سارے ساری جینیسز کو سمیرین جینیسز کو سمجھنے کے لیے ہوگے بھائی ٹیک کیئر